بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سردار ہمزہ مان ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو ہمزہ مان کا سلام پہنچے وہ پریس کانفرنس جس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا اور جس پریس کانفرنس سے متعلق ہم پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے وہ پریس کانفرنس بلاخر ہو چکی ہے اور اس پریس کانفرنس میں ہونے والی تمام جو پوائنٹس ہیں وہ ہم میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ آپ تک پہنچاؤں گا اس میں عمران خان صاحب سے متعلق بہت زیادہ سوالات ہوئے اور عمران خان صاحب سے متعلق کیا جواب دیا گیا جسٹرز بندیال صاحب کے متعلق جو سوال رات کیا گیا ان کے متعلق کیا جوابات دیئے گئے اور فوج کے اندر کیا ہوا ہے فوج نے اپنے اندر کون سے بڑے فیصلے لیے ہیں اور آگے فوج پاکستان کیا کرنے جا رہی ہیں بڑے دلچسپ سوالات ہوئے بڑے دلچسپ جو موضوعات ہیں وہ زیرے بحث رہے آج کی اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فوج پاکستان نے اپنے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے جناب وہ جو گھر کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے اس کو جاری اصالی رکھا ہے اور اس خود احتسابی کے عمل کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ تین افسران کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے اور جن تین افسران کو نوکری سے نکالا گیا ہے اس میں ایک لیفٹنٹ جنرلز شامل ہیں مجموعی طور پر تین آرمی کے افسران کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے اور غالب امکان یہ ہے مختلف دعوے ہیں کہ جو سلمان گھنی صاحب کور کمانڈر لاہور تھے ان کو بھی شاید نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے تین میجر جنرلز ہیں سات برگیڈیرز ہیں جن کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو چکی ہے اور مجموعی طور پر پندرہ ایسے فواج پاکستان کے لوگ ہیں جن کے خلاف تعدیبی کارروائی کر دی گئی ہے جن کو فوج سے نکال دیا گیا ہے کچھ کو اور کچھ مزید ہیں جن کے متعلق ابھی تفصیلات نہیں بتائی گئیں اور ایک ریٹائرڈ جو آرمی چیف ہیں ان کی نوازی جو ہیں وہ بھی زیر حراست میں ان کا ذکر ہوا ظاہر ہے وہ ختیجہ شاہ ہیں اور خود احتسابی کے عمل سے بتایا گیا کہ وہ گزر رہی ہیں اور بتایا گیا کہ ایک اور ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کا داماد بھی خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا ہے فوج کے مطابق نو مئی کے واقعات میں ملوث جتنے فراد تھے ان کو معافقتن نہیں کیا جائے گا ہر ایک کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی اور فوج پاکستان کے مطابق جو نو مئی کے واقعات ہیں یہ پاکستان کے خلاف ایک سادش ہیں ان کے مطابق اگر ان واقعات میں ملوث افراد کو کیفرے کردار تک نہ پہنچایا گیا تو پھر اور بھی دوسرے واقعات بھی اس قسم کے آ سکتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ کام فالی طور پر ابھی سے کر دیا جائے اور ایک بات ہے کہ وہاں پر بنیادی سوال یہ تھا کہ جنابے والا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ سوال وہاں پر شیرازی صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں ڈان اخبار سے ان کی جانب سے کیا گیا کہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کا کردار زیادہ ہو یا کم ہو اس بارے میں ان کے خلاف کچھ کاروائی بھی نہیں ہوتی اس سوال کے اوپر زیادہ تفصیل کے ساتھ جو جواب ہے وہ نہیں دیکھنے کو آیا لیکن فوج نے بہت زیادہ باتیں کور کی ایک اور سوال ہوا کہ جی اب جناح ہاؤس کا فیوچر کیا ہو گیا کیا وہ ملٹری والے پہلے سٹیٹس پر کنورٹ کر دیا جائے گا یا پھر وہ پبلک پروپرٹی کے طور پر مینٹین رہے گا یہ سوال بہت اہم تھا ایک اور چیز وہاں پر سامنے آئی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک خاص سیاسی گروپ کے پاس جوٹ اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا اور ان کے مطابق انسانی حقوق کی اخلاح ورزیوں کے بیانیوں کو جو ہے نا وہ پرانی ویڈیوز کے ذریعے تصابیر پھلائی گئی ہیں ویڈیوز پھلائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی کو نہیں چھپنے دیا جائے گا فوج پاکستان کی طرف سے یہ بھی شکوایا کہ ہمیں یہ امید ہم یہ توقع ہمیں یہ امید ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اس طرح اداروں پر چڑھائی کر دی جائے گی اور اس طرح سیاسی جماعت اداروں پر حامل آور ہوگی ایک اور سوال وہاں پہ بہت بڑا عمران خان سے متعلق کیا گیا سوال یہ کیا گیا کہ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں کیا فوج ان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے یہ سوال آج بہت اہم تھا جو افواج پاکستان کے ترجمان سے کھل کر کیا گیا اس کا جواب یہ آیا کہ پندرہ ماہ کے علامیے میں کہا گیا کہ پاک فوج چاہتی ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق کے رائے پیدا کریں تاکہ ملک میں معاشی استحکام آئے اور عوام میں اعتماد آئے اور کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی اور پھر فوج کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ جو ان کا ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ معاشی صورتحال کے باعث کم کیا گیا ہے پھر سیاسی جماعتوں کے متعلق بتایا گیا کہ جہاں یہ بتایا گیا کہ سیاسی گروپ کے پاس جھوٹ ہے تو فوج کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام مقدم اور بلا تفریق ہیں اب اس میں حقیقی کا لفظ بہت اہم ہے کہ فوج حقیقی سیاسی جماعتیں کس کو سمجتی ہے اور بتایا گیا کہ سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹا بیانیاں بنایا گیا باقاعدہ انقلاب کا نعرہ لگا کر نوجوانوں کو ورگلایا گیا اور پھر آپ کو مزید بتاؤں کہ اس ساری صورتحال میں یہ بھی کہا گیا کہ جیسے ہی عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو دو سو سے زائد مقامات پر فوج کے جو ادفاتر ہیں ان پر حملہ ہوا کہا گیا کہ اس سے زیادہ شرمناک کیا بات ہو سکتی ہے کہ مزید یہ بھی کہا گیا کہ جی سانحہ نو میں جو ہے وہ خفیہ ایجنسیوں یا فوج نے خود کروایا ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے اور کہا گیا کہ جی جو گھر والے ہیں وہ آرمی چیف سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہی جو بحرمتی ہونی ہے تو پھر ہم قربانیاں کیوں دیں یہ شہداء کے گھر والے جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت آج سوشل میڈیا کے معاملات کو لے کر سوشل میڈیا سے متعلق کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان میں ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے آج مجموعی طور پر میجر جنرل احمد شریف چودری صاحب جو ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی جو ان کا جو لبو لہجہ تھا ان کا ٹون جو ہے وہ اتنے اگریسیف پہلے کبھی نظر نہیں آئے آج وہ بہت اگریسیف موڈ میں تھے اور وہ اگریسیف لی گفتگو کر رہے تھے اور باقیوں کے متعلق ایک اور بات جو کی گئی وہ یہ تھا کہ آج چونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے تو ان کے مطابق ملٹری کورٹس آئینے پاکستان کے تحت ہیں انہوں نے کہا کہ ثبوت کے طور پر پہلے سیول عدالتیں خود یہ معاملات ملٹری کورٹس میں بیکتی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں بنائے گئی یہ پہلے سے ہی اسٹیبلش ہے ملٹری کورٹس یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا اور چونکہ آج جب سپریم کورٹ والا معاملہ ہوا تو چیف جسس سمنتہ بندیال نے وہاں سے آج اٹھتے ہوئے کیس میں کہا سپریم کورٹ میں کہ توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سمات مکمل ہونے تک ملٹری کورٹس میں کوئی ٹوائل نہیں چلے گا اور زیر حراست افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے اٹھارنی جنرل سے مزید زیر حراست جو افراد ہیں تمام ان کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں سپریم کورٹ میں تو یہ ساری وہاں پر صورتحال ہے اور ایک تناؤ کیسی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر پیدا ہو چکی ہے اور آج سماعت کے اختتام پر عمران خان کے وکیل جو ہیں ان کے دلائل بھی شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ یوں کہہ لیجئے کہ فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی چیف چسٹس جو ہیں وہ تقریباً آج آپ یوں کہہ لیں کہ دو بج کر پچپن منٹ پر یہ انہوں نے ریمارکس دیئے تھے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ابھی ٹرائل شروع نہیں کریں گے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج واضح واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ملٹری کورٹس نہ صرف چل رہی ہیں بلکہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل بھی جاری ہیں جو کہ آج عدالت میں مجموعی طور پر سلمان اکرم راجہ نے شاید بتایا کہ ابھی شاید ٹرائل نہیں ہو رہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مفروضوں پر بات نہ کریں تو فوج کی جانب سے آج بڑے ہی دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ ایک سو دو شر پسندوں کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ جاری ہے یعنی جو عدالت کہ جو لوگ ان ٹرائل کی آئیں گے اس میں رکاوٹ بنیں گے ان سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے نو مائی کے حملے کروانے کا اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے گا اور ماسٹر مائنڈ کو بلکل نہیں چھوڑا جائے گا اور اب یہ دیکھیں کہ جو ابتدائی طور پر لوگوں کا جو رد عمل ہے جو اس کو الیبوریٹ کیا جا رہا ہے یہ آج ایک بڑی جو ہے سخت قسم کی پریس کانفرنس تھی اور فوج جو ہے اس کو بغاوت کی طور پر لے رہی ہے فوج اس کو اب خود پر حملے کے طور پر لے رہی ہے اور اگر کہیں سے کوئی ایسا رلیو کوئی ایسی جیجمنٹس آتی ہے جس میں یہ لکھا جائے کہ ملٹری کوٹس جائز نہیں ہیں یا ان کا ٹرائل وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے اوپر نفواج پاکستان اگریسیولی جو ہیں وہ ایکشن لیں گی اور اس کا رد عمل بھی دیں گی نمٹا جائے گا یہ جناب بنیادی طور پر یہ آج بڑا کیٹیگوری کلی جو ہے بتا دیا گیا یہ عدالتی امور پر ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں اثر وائز آپ کو اس پر ایک سخت جو رد عمل ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آج کی پریس کانفرنس کے نکات تھے یہ پوائنٹس تھے جو ہم نے آپ تک برملا پہنچائے لفظ پر لفظ ایک ایک پوائنٹ کو اب تک پہنچائے اپنا خیال دکھیں پاکستان زندہ بات